مرد ہو کے عورت ایک وقت کی نماز اگر چھوڑتے ہیں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک خدم کفر کے خریب ہو جاتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ بات گہری ہو جائے گی لمبی ہو جائے گی نماز کی پابندی کرو نماز کی فقہاں فرماتے ہیں سر کے اوپر اگر تلوار بھی ہو اس وقت بھی نماز پڑھنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں نماز نہیں مرد بنے مسجد میں آ کر نماز پڑھنا عورتاں گھر میں نماز پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتاں بھی مسجد کو آتی تھی حدیث میں ہے لیکن مقصود نماز پڑھنا نہیں مقصود دین سیکھنا تھا ورنہ نبی کیا گھرہ میں جا کر دین سکھائیں گے اور پیچھے آ کر کھڑتی تھی اور نماز پڑھتی تھی اس کے بعد حضرت ابو بکر کا زمانہ آیا بڑے مسائل تھے اس کے بعد جب حضرت عمر کا زمانہ آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے زمانے میں عورتوں کو مسجد کی طرف عورتوں کو بلائنی آج تک اور عورتوں کو مسجد کے بجائے گھر میں نماز پڑھنے کی بڑی ترغیب دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں جتنا اندر نماز پڑھے گی اتنا زیادہ ثواب عورتیں فجر کی نماز جتا جلدی پڑھیں گی اتنا زیادہ ثواب لکھے ہیں فقہہ اکرام فجر کی نماز جلدی پڑھو بولا تو دو وجہ اٹھکو پڑھ لنا نہیں نماز کیا وقت شروع ہوتے ہی بہت جلدی نماز پڑھ لینا پانچ وقت کی نماز ہے فجر زہر اثر مغرب شاہ فقہہ فرماتے ہیں چار وقت کی نماز عورتیں محلے کی مسجد کے جماعت کے وقت کے بعد پڑھو لیکن فجر کی نماز مردوں سے پہلے پڑھ لو اس لیے کہ مرد فجر کی نماز ذرا حل کے اجالے میں پڑھتے ہیں اور عورتوں کے لیے انتہا درجے پر انہیرے میں نماز پڑھنا زیادہ سواب ہے دیکھو کیا کیا بولے میری آپا یہاں اور ایک بات نکلتی ہے جس عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عبادت کے لیے اس کے گھر سے نکال کو مسجد میں آنے کی اجازت دیتا نہیں تمہیں دو روپے کی کتھی میر کے واسطے پورا اتھنی پھرتے دس روپے کے ٹیماٹو کے واسطے پورا اتھنی پھرتے کیا بولوں کیا نہ بولوں سمجھ میں نہیں آتا عورتوں کے ساتھ پردے میں بات کرنے کے لیے باتتا ہوں تو دماغ میں حالات توفان کی طرح آ جاتے ہیں آج کل وہ فلپ کارٹ کا بزنس شروع ہو رہا ہے زیادہ کانٹاکٹ عورتوں کا ہے اس میں مرد بنے خالی دکھاوے کے ہاستے موبائلہ لیتے ہیں دو تین پچھران دیکھے تو صبح سے رات ہو جاتی ان کو فلپ کارٹ بھی معلوم نہیں کارٹ فلپ بھی معلوم نہیں پورا آن لین منگاتے آن لین منگاتے معلوم ہے آپا تجھے کیا مسئبت ہے اس کے اندر کا راز کیا ہے اور تم نہیں جانتے فلپ کارٹ میں بک کرنے کے بعد لاکر ڈور ڈیلیوری دینے والا جو ہوتا نہیں اس میں سے ستر فیصد نوجوان تقریباً اسلام دشمن کے ہوتے ہیں کہاں جا کر سر مارنا کتہ رونا سمجھ میں نہیں آتا ایک طرف علماء اور ذمہ داران بچانا چاہتے ہیں اور ایک طرف تم جان بوجھ کر گڑھے میں گرنا چاہتی ہو راستے میں کپڑے بیچنے والا کپڑے بیچتا ہے اس کے پاس بھی کوئی چیز نہ لو اسے نفع کپڑے بیچنے سے نہیں ملتا مسلمانوں کے گھروں کی انکوری کرنے کا الگ ہی اسے درما ملتا ہے اور آپاں اللہ کی قسم اسلام میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت تیری عزت ہے تیری عزت نہ ہو تو وہ مرد کسی بھی حیثیت کا کیوں نہ ہو زلیل ہو جاتا ہے کسی بھی حیثیت کا کیوں نہ ہو زلیل ہو جاتا ہے نماز کو گھر کے اندر پڑھنے کا حکم نماز کو انہیرے میں پڑھنے کا حکم خوران قرآن معلوم قرآن اللہ اکبر کبیرہ ساری دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت اللہ کا کلام سب سے زیادہ پڑھا جانے والا کلام ہر گھر کے اندر رہنے والی کتاب ہے اس کے جتنے چاہنے والے ہیں اتنے دشمن بھی ہیں ساری دنیا کے اکثر لوگ دشمنی کرتے ہیں قرآن سلامت لے کر بتا رہا ہے تم کیا مجھے مٹاؤگے مجھے مٹانے والوں کو ہر زمانے میں مٹتے ہوئے میں نے دیکھا ہے ویسا قرآن بھی اگر عورت پڑھنا چاہتی ہے تو آقا نے فرمایا کہ آواز سے نہ پڑھے اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کی آواز بھی عورتوں کا باہر جانا ناجائز ہے یہ اور بات ہے کہ آج کل پڑھتیچ نہیں اب آواز باہر جانے کی کیا بات آتی بولو پڑھتیچ نہیں آواز باہر جانے کی کیا بات آتی ہے عمل سے یہاں تک بات آگئی معاشرتی زندگی پر بات کرنا مجھے نماز پڑھو نماز تمہارے ہر ضرورتوں کو خدا نماز کے صدقے میں پورا کریں گے تمہاری دعاوں کو خدا نماز کے صدقے میں پورا کریں گے تمہارا شوہر اگر حلال بزنس کرتا ہے تو اس کے اندر برکت تمہاری نماز کی وجہ سے آئے گی یہاں تک کہ تمہاری نسل اللہ کی اولیہ بنیں گی تمہاری نماز کی وجہ سے نہیں پڑھتی عورتیں نماز وائسہ بھی اگر پڑھی تو فائے جی کیا فائے جی روٹی تبوے میں دال کو روٹی پک کو اترنے سے پہلے مولانا آپا کے چار رکعت ہو جاتے واہ 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 تکبیر کیسا بولتی سنا کیسا پڑھتی سرے فاتحہ کب پڑھتی زم سوراہ کب پڑھتی رکوع میں کتے تظ stripeیاں پڑھتی رکوع سے اٹھ کر کیا پڑھتی سجدے میں کتے مرتبہ تظ stripe پڑھتی تحیات پڑھتی کی نہیں پڑھتی پڑی تو کتہ پڑھتی درود پڑھتی کی نہیں پڑھتی دعائے سورا پڑھتی کی نہیں پڑھتی اللہ اللہ لا اٹی فاشت نماز ہوتی نماز بھی پریشان نماز بھی پریشان تو بہ تو بہ تو بہ تو بہ نماز پڑھو اچھی پڑھو پیاری پڑھو ایسی پڑھو کہ تمہاری زندگی بدل جائے ایسی پڑھو تمہاری زندگی بدل جائے ایسی نہ پڑھو کہ تمہاری زندگی کو نماز بد دعا دے نماز کے متعلق کچھ اشار تھے بڑے اچھے تھے وہ اشار حضرت رابیہ بسریہ نماز پڑھتی تھی جہاں سزدہ کرتی تھی سزدہ کی جگہ سے نور نکلتا تھا رابیہ بسریہ تواف کرتی تھی معلوم رابیہ بسریہ کون بلکو ارے معلوم نہیں معلوم تواف کرتی تھی رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ تو قابت اللہ پر اللہ کی جو تجلی اترتی تھی رابیہ بسریہ کے اوپر وہی تجلی اترتی تھی عبادت اسے بولتے ایک مرتبہ حضرت رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ حج کے لئے گئی تواف کر رہی ہے کیونکہ عورتوں پر بھی حج فرض ہے نا عورتہ انتظار کرنا نہیں شوہر بلالے کو گیا تو جانگے بول کر مسئلہ معلومی چھ نہیں عبادات الگ الگ طور پر فرض ہوتے ہیں نماز مرد الگ پڑھنا عورت الگ پڑھنا علیہ